جو شابان کے روزے ہیں تو یہ کب سے کب تک رکھنے چاہیے اور کتنے رکھنے چاہیے شابان کے روزے یہ ثابت بھی ہیں کئی سے شابان کے روزے شابان کے روزے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیث ہوگی اندر بخاری مسلم کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شابان کے روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ بعض وقت شابان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے تو اس کو اکثر پر محمول کیا کہ اکثر شابان کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے ایک حدیث پاک کے اندر عرض بھی کی گئی کہ اب شابان میں اتنی روزے رکھتے ہیں تو دو وجوہات بیان کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں لیسنن نسائی کے حدیث مبارکہ ہے اس سے علماء نے شابان کے روزوں کی فضیلت بھی ثابت کی اور رجب کے روزوں کی فضیلت بھی ثابت کی اس لیے کہ شابان کے روزے تو رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ہے دونوں مہینوں میں لوگ عبادت کا احتمام کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں لیکن شابان سے غافل ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے اندر روزے رکھے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس مہینے میں عامال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ عامال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں تو بکسرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تو آپ جتنے چاہیں اس کے اندر روزے رکھیں ایک رکھیں دو رکھیں تین رکھیں چار رکھیں دس پندرہ بیس رکھیں تمام کا آپ کو اختیار ہے اور بالخصوص جو چودہ اور پندرہ تاریخ ہو اس کے اندر روزہ رکھیں کہ پندرہ تاریخ کی تو خاص طور پر فضیلت حدیث پاک کے اندر آئیں